ہم تبرانی کی روایت ہے حضرت انس ابن مالک پر روایت فرماتے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلمہ ایک مقام پر کھڑے ہیں اور سامنے سے جنازہ آتا ہے تو ہم سارے بیق آواز ہو کے کہتے ہیں کہ یہ مرنے والا بہت نیک انسان تھا بہت اچھا انسان تھا نمازی، متقی، پریزگار، شب زندہ دار نالا ہائے نیم شبی کے صفات سے محصوف یہ شخص تھا کہ چلا گیا لیکن بہت اچھا انسان تھا تو حضور تاجدارِ عربو عجم نے ارشاد فرمایا وجبت، وجبت واجب ہو گئی، واجب ہو گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا تو ان کے متعلق حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جتنے صحابہ حضور کے دائیں بائیں کھڑے تھے انہوں نے بلند آواز سے کہا یہ گناہگار تھا بدکار تھا سیاہکار تھا اور سوائے گناہ کے اور لوگوں کو ستانے کے کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وجبت، وجبت تو وہ جنازے دونوں گزر گئے تو صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے وجبت ارشاد فرمایا ہر دو جنازوں پر اور دونوں میں ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ جو پہلا جنازہ تھا گزرا آپ نے فرمایا وجبت، وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی اور دوسرے جنازے پر بھی فرمایا وجبت، وجبت اتنا ارشاد فرمایا کہ پہلے والے پر کیا واجب ہوئی اور جو دوسرا جنازہ گزرا اس کے لیے کیا واجب ہوئی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مومنوں میری امت تمہیں مبارک ہو کہ تم نے جس کی تعریف کی خدا نے وہ تعریف پسند کی اور تمہارے جملے پسند کر کے اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جن کی تعریف آپ کے غلام کریں ہم ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں ہم ان کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں اور آپ کی امت نے جس کے لیے جو گواہی دی ہم نے اس کے لیے اسی کو واجب قرار دیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض انتم شہداء اللہ علی الارض تو میری محبت کا کلمہ پڑھنے والو تمہارا یہ اتنا بڑا عزاز ہے کہ فرش زمین پر تم اللہ کے دوا ہو تمہاری جو گواہی ہوگی اس دواہی پر خدا فیصلہ فرمائے تو گویا یہ اعزاز یہ اکرام یہ تعظیم یہ مرتبہ یہ بزرگی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے یہ اعزاز پچھلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوگا